ٹاس فورس ساؤزون کی ٹیم نے ملکپیٹ اور ہمایونگر پولیس کے ساتھ مل کر دو ٹولیوں کو گرفتار کر لیا جو ضرورت مندوں کو آٹی پی سی آر اور کوویڈ نائنٹین سیٹیفیکٹس اور ٹی کا اندازی کے فرضی سیٹیفیکٹس فراہم کرتے ہوئے ان سے غیر خانونی طور پر بھاری رخومات اصول کیا کرتے تھے ملزمین کی شناخت آسمانگرڈ ملکپیٹ کے ہوم کے ڈیاغنوسٹک سرویسز کے مالک تیس سالہ لکشون اور نامپلی کے رہنے والے پینتالیس سالہ پرپات کماز سانگی کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے ان کے خبضے سے انیس فرضی آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ اور کوویڈ نائنٹین کی پینسٹ منفی ریپورٹس بچوں کے بیس نمونے اور ایک سیل فون ضبط کیا پولیس نے بتایا کہ محبوب نگر کے رہنے والے لکشمن نے اس پورے معاملے کا اس فرضی وائے کا اس کا وہ لیڈ تھا وہ سرگالا تھا اور اس نے ہی یہ سب چیزیں کی تھی آج دو ایمپورٹنٹ کیسز کی دیتیکشن ہوئی اس میں ساؤزون ٹاسک فورس ٹیم اور مالک پیٹ اور ہمائن نگر پولیس کی مدد سے دو کیسز کا دیتیکشن ہوا اور اس میں پہلا کیس لکشمن اور پرابات کمار سانگی کا گرفتہ ہوا اور ان کے پاس فیک آر ٹی پی سی آر کوویڈ کا جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ریپورٹس ہے ان کا فیک سیٹیفیکٹس جو نیگٹیو فیک سیٹیفیکٹس ہے وہ سکسٹی فائٹ اور سیمپل کالیکشن کٹ دیس اور ایک سیل فون کا بارامت ہوا یہ لکشمن ہے یہ مہمون نگر کا مہمونر والا ہے اور ابھی اسمن نگر مالک پیٹ میں رہتا ہے اور یہ دو تاؤزن ٹویل میں